پاکستان کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں میں صرف وطن عزیز میں بسنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے تمام ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے پاکستان کا ذکر آتا ہے تو وہ مختلف حوالوں سے پاکستان کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے مارز وجود میں آنے کے بعد سے آج تک کسی نہ کسی حوالے سے انڈر ڈسکشن رہا لیکن بدقسمتی سے پچھلے تیس پہتیس سال سے چالیس سال سے پاکستان کا ذکر جو ہے وہ کسی ایسے اعتبار سے نہیں ہو رہا جس بات پر یہ تصور کیا جائے کہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے بلکہ ان حوالوں سے ہو رہا ہے جن پر یہ جان کر آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ دنیا کے کسی اور ملک میں گھوم رہے ہوں کہ آپ کے پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے آپ کی شہریت کی کیا اہمیت ہے پاکستانیت ظاہر کرنے پر آپ کو کتنی بڑی سزا دی جا سکتی ہے یا لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کبھی کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوا تو کبھی مختلف اور معاملات کی بنا پر لیکن پچھلے جس طرح میں نے حوالہ دیا تیس چالیس سال اور بالخصوص نائن الیون کے بعد پاکستان کی وجہ شہرت اس کی دہشتگردی اور شدت پسندی ہے لیکن وطن عزیز میں بسنے والے پاکستانی یہ سوال پوچھنے پر حق بجانب ہیں کہ پاکستان کی یہ جو بری شہرت دنیا میں ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا پاکستان کی عوام ذمہ دار ہیں یا حکمران اور حکمران یا سیاستدان یہ پوچھنے پر حق بجانب ہیں کہ کیا صرف معاملات ہم چلاتے رہے ہیں یا پھر کوئی دوسری اور تیسری قوت جو ہے وہ معاملات کو سیبوٹاج کر کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کر تہہ و بالا کر کے آگے بڑھ گئی تو ہر شخص دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہا ہے لیکن ایک عام پاکستانی چاہے وہ ملک سے باہر بستا ہے ملک کے اندر بستا ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں آخر کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ اپنے وطن سے محبت کرنے کی جو ہے وہ لوگوں کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وہ شاید ہی کسی قوم کو ادا کرنی پڑی ہو چاہے وہ اربو ڈالر کا پاکستان کی مجیشت کو نقصان ہو یا جانی نقصان ہو یا پھر بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ یہ پوچھنے پر بجانے پہ ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے کیونکہ وہاں پر صحیح لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان کے حالات بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس وقت جب پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں پر کسی بھی قوم کے بننے یا بگڑنے کا وقت ہوتا ہے بدقسمتی سے ہمیں پھر بھی بیانات ہی دکھائی دے رہے ہیں بجائے عملا کوئی اقدامات کرتے دکھائی دیں کیا ہم ابھی بھی بیانات کے متحمل ہو سکتے ہیں یا عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سابق سربرا آئی ایس آئی کے رہ چکے ہیں جنرل لٹائٹ حمید گل صاحب اور جنرل حمید گل صاحب سے ہم جو ہے وہ آج بات کریں گے کہ کیا پاکستانی کی سیاسی جماعتیں جو کہتی آ رہی ہیں کہ ہمارا اختیار بڑا محدود رہا اور ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تن کیا جاتا ہے کہ ہم کھل کر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر سکیں یا آرڈر میں کر سکیں یا پھر بہتری لاسکیں ابھی بھی ایسے ہی معاملات ہیں یا پھر محض ایک دوسرے پر الزمات ہی لگائے جاتے ہیں اور بھی کچھ جو ڈیلٹمنٹس حالیہ ابھی ہوئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے جس میں حکیم اللہ محسوس کی علاقت کا معاملہ ہے افغانستان سے امریکہ کی واپسی نیٹو کی واپسی کا معاملہ ہے اور موجودہ حکومت کی پالیسیز کیا وہ صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہیں جس سے کوئی بہتری کی امید ہے یا پھر صرف سیاست براہ سیاستی ہو رہی ہے اسلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دینے کے لیے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کے خلاف جنرل صاحب ظاہر ہے بڑا کھل کر بھی بولتے ہیں تو جنرل صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کہا گیا کہ فوج اور آئی ایس آئی کو کنٹرول کریں بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے تو کیا ایسے ثبوت یا شوائد ان کے پاس ہماری آئی ایس آئی یا فوج کے خلاف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان اس کو کنٹرول کریں ایک بریک کے بعد کچھ مزید باتیں بھی ہوں گے بریک سے پہلے میں نے سوال اٹھایا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ فوج کو اور آئی ایس آئی کو کنٹرول کریں پرائم منسٹر آف پاکستان یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے اس قسم کے اتنے بڑے بڑے بیانات دیں جب ہم اتنا ان کے ساتھ آشائیں سر غلط یہ قائدہ ہے اب امریکہ ہی ہمارا باپ نہیں بنا ہوا بلکہ بھارت بھی باپ بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے کسی کو بھی قبول نہیں کسی پاکستانی کو قبول نہیں ہے بھارت کے ساتھ جب بات ہوگی تو برابری کی سطح کے اوپر ہوگی وہ اپنی فوج کو کنٹرول کر رہے ہیں جو وہاں بے عبرور کر رہے ہیں لڑکیوں کو کشمیر کے اندر کشمیر میں دہشتگردی قرار ہے سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اور کشمیر کے معاملے کے اوپر آپ نائنصافی کر رہے ہیں ابھی بھی یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد موجود ہیں نواز شریف صاحب نے وہ سب باتیں کی لیکن اب ان کے ساتھ دوریاں اس لیے ہو گئی کہ انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں جا کے سچ مول دیا اب وہاں کیونکہ عالمی طاقت ہیں پاکستان کو طاقتور نہیں ہونے دینا جاتی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بڑے عرصے کے بعد بڑی اچھی اور بڑی سچی باتیں کی جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تجارت کرنی ہے تجارت کو فروغ دینا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں ہمیں جو ہے اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے اور اس کو بھی احساس دلانا ہے تو ہم ان پر تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کشبیر کا مسئلہ اٹھاتے ہیں جب وہ ڈرون کا مسئلہ اٹھاتے ہیں جب وہ بھارتی بھارت بلوچستان مدافلت کا مسئلہ اٹھاتے ہیں تو ہم ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں مطلب ہم اپنی مرضی کی چیز تو نکال لیتے ہیں اور جو چیز مرضی کی نکال لیتے ہیں کون ہم میں سے کون سنکیر ہوتی ہے نا اب دیکھیں ہمارا ابھی آپ آدل عباسی آپ آدل عباسی کسی ہندو نام سے اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے یہ کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کیوں رگڑ رہے ہیں اور آپ پاکستان کا کیوں کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے کیا کسی نے کہا ہے وہاں پہ بھارت میں کسی کہا ہے نہیں تو ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے اگر ایک پڑوسی اچھے ہمسائی کے ساتھ ہمیں تعلقات تجارت نہیں نہیں تو ان کو نہیں چاہیے پڑوسی ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کی ضرورت نہیں بھارت کے ساتھ تجارت کا آپ نے حال دیکھ لیا ابھی ہمیں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت نہیں بہتر کرنے کاؤنٹ کرتا ہے کہ نہ کریں لیکن کوئی حکول کوئی انصاف کوئی ان کی طرف سے رغبت وہ بھی تو ہونی چاہیے کیا بھارت کی فوج جو کشمیر میں کر رہی ہے اس وقت اور لائن اف کنٹرول کو اس نے گرم کیا تپا دیا کیا وہ من مہن سنگھ کے کنٹرول میں ہے من مہن سنگھ تو نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھا لیکن وہ ایک محکوم انسان ایک تو مائنورٹی کا بندہ اور دوسرے وہ کانگرس کا اور کانگرس کے بھی نیچے وہ اس کا اس کی اپنی تو کانسٹیچونسی کوئی ہے نہیں ہمارے وزیر آدم خود مختار ہیں ہمارے وزیر پر بہت زیادہ اس کی نسبت بہت زیادہ نغبطن جو ہیں وہ نہیں مطلب ہے کہ یہاں بھی خود مختار میرا خیال ہے کہ نواز شریف خود مختار ہے اگر کرنا چاہے تو لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آپ کو پتا ہے کہ ابھی امریکہ بھی گئیتے تو وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں لانا پڑے گا اور ہماری غلط پولیسیوں کا تسلسل لیے دنیا ہم پہ تنقید کرتی یا ہاؤس آرڈر نواز شیف صاحب کے ساتھ جو ہے نا جو وہ جرت مندانہ فیصلے جو ان کو کرنے چاہیے اب تیسری دفعہ ہائی پرائم منسٹر اور پاکستان ہسٹارک پرسپیکٹیب میں اور قوم کے جذبات کی اگر نمائندگی نہیں کریں گے اگر وہ اس کو ڈیسیجن نہیں لیں گے جو کہہ رہے ہیں ایسی صورتحال اس کو پہلے ڈسکرائب کریں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا یہ محض کرائیسیس ہی ہے ہمارے لیے یا ایک آپرچنیٹی بھی ہے جو کرائیسیس ہوتا ہے وہ آپرچنیٹی بھی ہوتا ہے ٹھیک it depends on the leadership کہ کون لیڈ کر رہا ہے اس وقت جلال صاحب میرا سوال کرنے کا مقصد دوبارہ سے میں ذرا سا اس کی فضاحت کر دوں وہ یہ ہے کہ جب ہم جو آبی جاریت ہے بھارت کی اپنی جگہ پر بھارت کی افغانستان میں مداخلت اپنی جگہ پر لیکن وہ بھی ہم پر کئی الزمات لگاتے ہیں اب ان کے الزمات کو اور اپنے الزمات کو اگر ایک طرف رکھ دیں اور صرف معاشی اعتبار سے ایک دوسرے کا موازنہ کریں کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کیا الزم درست ثابت ہوئے سمجھوتا ایکسپریس کا الزم درست ثابت ہوا مومبی اٹیک کا ان کا درست ثابت ہوا ثابت نہیں ہوا لیکن وہ دنیا کو بتا رہا تھا کیا کہا انہوں نے ابھی بھی اجمل قساب کے معاملے کے اوپر یہ بہت ہے کہ وہ تو کئی سالوں سے وہاں سے بھاگا ہوا تھا کیا پتا کہ وہ اس کو وہ کیا گیا کس نے کیا وہاں پہ آفٹر آل بہت سارے اور ایکٹرز ہیں جنل صاحب ہم ثابت کر سکیں بلوچستان میں بھارت کی مداخلے بلکل ثابت کر سکتے ہیں دوسریت دیا گیا اب مشکل یہ ہے کہ جب تک امریکہ آپ کی پوشت پہ نہیں کھڑا ہوگا یہاں تو اس نے آج ہی خبر لگی ہے اس کے حسین وقانی صاحب کا کہ لشکر تیبہ اس کو آپ بین کر دیں بھئی لشکر تیبہ تو پاکستان کی تنظیم ہی نہیں ہے وہ تو کشمیر کی تنظیم ہے تو اگر کشمیر کی ہے تو ہم نے تو بین کیا ہوئے لشکر تیبہ کون کہتا ہے کہ وہ نہیں ہے لشکر تیبہ بین it's a band organization کہ I will nudge India why do you have to nudge India take them to the dock جو وہ human rights violation کر رہے ہیں جو وہاں ریاستی دہشتگردی کر رہے ہیں آپ apologetic آپ کا سارا logic جو ہے وہ hinge کر رہا ہے اس بات کے اوپر کیونکہ ہم کمزور ہیں اور وہ طاقتور ہیں وہ بڑے ہیں اس لیے ہمیں ان کی بات مان کے سر جھکا کے مودب ہو کے ہاتھ مان کے ان کے سامنے جھک جانا چاہئے تو آپ کیوں نہیں اس کے اوپر کھڑے ہوتے کہ we will not from position of weakness and why are you weak you are not weak ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلئر ہو جس کے پاس بہترین فوج ہو جس کے پاس مسائلز ہو جس کے پاس نیوکلئر صلاحیت ہو جس کے پاس نظریاتی شناخت ہو اور خوراک میں وافر موجود ہو آپ کے آپ مجھے بتائیں اس کو کیا ضرورت ہے کہ آپ weakness دکھائیں سر ہمارے پاس اتنی صلاحیتیں موجود ہیں اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں لیکن کیا ہم جو ہمارے پاس وسائل اور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں اس کا استعمال صحیح کر سکیں وہ تو leadership پہ depend کرتا this is the function of leadership leadership اپنا استعمال تو کرتی ہے سب leader انہیں کیا کیا اپنا مال پیٹ بھرا یہ تو انہوں نے خوب صلاحیتوں کا استعمال سویل اور رسکری دونوں جو بھی جس کو بھی موقع ملا جو بھی مطلب ہے کہ انہوں نے درست ہے کہ ہماری leadership has failed پوری دنیا میں جنگ کے جو تلس تجربات ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں آخر مذاکرات اور صلاح اگر آستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو کون کہہ رہا ہے کہ ہم نہ کریں آپ خاموش رہے نہ کریں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو ضرور صلاح کرنی ہے جھک کے جا کے صلاح کریں خاموشی سے آپ گزاریں ٹھیک ہے جب ان کا دل ہوگا جب ان کی موڈ بنے گا آپ کہہ رہے ہیں بنت کر رہے ہیں ہمارے صاحب بات کرو ہمارے صاحب بات کرو وہ کہتا جاؤ نوازشیف صاحب بلالتے ہیں پہلے ہی جناب میں ان کو کہتا ہوں ہمارا کلچر ایک جیسے he is trying to prove قائد حضم wrong جو کہہ رہے تھے کہ ہماری تونیشن فیری کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کلچرلی مرج نہیں ہوئے ان کے ساتھ تو اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہاتھ بڑھایا ہم نے کیا بڑا اچھا کیا جلو کر دیا نوازشیف صاحب نے جواب کیا ملا ذرا یہ فرمایے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب جمہوری حکومتیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو بہت ساری دلائل اور انڈیا پاکستان کی جو اختلافات کی نظریاتی وجہ ہے اور بنیادیں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اسی کے برس جب کوئی فوجی قیادت سین یہ جنرل مشرف صاحب کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کس طرح کھٹمنڈوں میں اٹھ کر جا کر ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ جائز ہو جاتا ہے اگر پرکٹ ڈپلومیسی جنرل زیا صاحب کے دور میں ہوتی ہے تو وہ جائز ہو جاتا ہے اگر وہ جائپور میں اگر بھارت میں جو ہے وہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر بھارتی فوج کی کئی گھومیں تو وہ غدار نہیں کلائیں گے یا ان پر کوئی مقدمہ نہیں بنے گا یا ان کے اوپر کوئی شب شبہ کی گنجائش نہیں ہے لیکن اسی کے برس اگر کوئی سیاسی قیادت ایسا کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر اتنے سوالیاں نشان آتے ہیں دیکھ رہی بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو مثالیں دیں ہیں اب میں نے اس کے اوپر کیا بات کہی تھی جب پرویز مشرف صاحب گئے تھے اور انہوں نے ان کے اٹھ کے ہاتھ ملایا تھا میں نے کہا تھا کہ آپ نے باج پائی کے ٹوٹی ہوئے گھٹوں میں قوم کا سر جھکا دیا یہ میرے الفاظ ہیں ریکارڈ کے ہوں میں اوپر بیز مشرف کو میں نے کہا میں تو اپنی بات دیا اور یقیناً ایسے ہی لوگ سوچ رہے تھے لیکن کیونکہ وہ ملٹی ڈسپلنٹ کیا آپ چاہیں کہ ملٹی کا ڈسپلنٹ ٹوٹ جائے کیا آپ یہ پسند کریں گے تو لہٰذا آپ نے یہ برقرار رکھا یہ ہمارا ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ بہت ہی ایسے مشکل حالات میں جہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں وہاں بھی ہماری جنگ ہے یا تمہاری جنگ ہے یا کس کی جنگ ہے اس کے اوپر بھی بہت کنفیوزن تھا لیکن آپ کی فوج نے مارے بھی کھائیں پھر اس کے باوجود بھی اپنے ڈسپلنٹ کو برقرار رکھا تو یہ تو ایک بہت بڑا اساسہ ہے قوم کا لہٰذا وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فوجی اٹھ کے کہہ دے گا کئیوں نے کہا جیسے میں تھا ریٹائر تھا تو مجھے تو کوئی بروایت نہیں تھی تو میں نے تو کہا کہ یہ غلط ہے جو فیصلہ ہوا اس وقت میں نے کہا غلط ہے اس سے کنسلٹیشن بلائی میں اس میں گیا نہیں بار بار اس نے مجھے کیا کیا بتاؤں آپ کو کیا کہاں کہاں سے وہ ان کے پیغام آئے اور ٹیلی فون کرے تمہارے میرے راستے الگ ہو گئے کوئی ایک پیغام تو بتا رہا تھا نہیں اس کے اوپر تو ہم نے یہی کہہ دیا کہ تمہارے میرے راستے الگ ہو گئے ہم ایک الگ راستے فیصلہ کیا کہ ایک تو فیصلہ کرنے کے بعد تم بلاتے ہو مشاورت میں نہیں آوں گا میں ان کا استاد تھا میں ان کا کمانڈر تھا ایک وقت میں تو لیکن ایک نظریاتی اس کے درمیان میرے خلا کہاں آیا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں مجھے ابھی بھی بڑا گیلہ کرتا ہے کسی ٹی وی پہ کہا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی شکایت جنرل حمید گل سے جو میرا ہیرو ہوتا تھا یعنی آئی والز آئیکن پروفیشنلی میرے کوٹ کیا کرتا تھا لیکن میں اس لیے یہ ساری چیز اس کے بعد آپ آ جائے دوسروں کو کہا زیاو لکھ صاحب کرکٹ ڈپلومیسی میں انہوں نے کیا کہا تھا جا کے راجیب گاندی کو کہا تھا کہ جرت نہ کرنا اس وقت کو تیاری کر رہے تھے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی نیوکلر اٹیک اس کے ساتھ مل کے کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کیا کہا تھا جا کے اس کو اور اس سے پہلے جب وہ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے اس لیے جرت نہ کرنا ہے لیکن جنرل صاحب جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہی چیز تو ظلفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوئی بڑی اچھی بات ہے اور بھی چیز کا تجربہ تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا نا نہیں جی بناتر میں ایٹی فور میں لیا تھا ایٹی فور میں بنا لیا تھا لیکن اس کا تجربہ تو پھر ہم نے پرائم میریسٹر نواز شریف ہی تھے وہ اچھی بات ہے اس وقت یہ تو تو ان کو بھی پھر وہ بھی قابل ستائش ہے نا کہ جب باری آئی تو ایک نے بنانے کی کوشش شروع کی اور ایک نے جربہ کر کے بتا دیا کہ ہم نے اور سب آرمی چیف جتنے تھے ان کو بھی کرنا پڑے تھے سب آرمی چیف اس کے پوشت پہ تھے اور سب سے زیادہ غلام اسحاب خان کو کریڈٹ جاتا ہے جو مینلی کنٹرول کر رہے تھے سر اصولاً آرمی چیف کو تو ان کی پوشت پہ ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ یہ تو وزیراعظم کا ڈیسیجن ہونے چاہیے نہیں تو ٹھیک ہے نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ بیندیر بھی کر سکتی ہے میں ان کو کہتا رہا گیا کہ آپ کر لیں ایک میٹنگ میں ہو رہی تھی ہمارے بعد میں میری ریٹائرمنٹ کا میں ان کو کہنا تھا تو دزاری صاحب آ گیا وہ کہا جنرل صاحب کیا بتا رہا ہے ان کو تو یہ بھی باتیں ہوتی رہی ہیں تو جن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے محترمہ نے کیوں نہیں کیا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کہتا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ محترمہ محترمہ اس کے خلاف تو نہیں تھے ان کے باپ کا چھوڑا ہوا نیوکٹر پروگرام تو ان کی براست تھی کشمیر چھوڑا ہوا ان کی براست تھی اور انہوں نے وہاں جا کے جاگ مون بھاگ مون کا نعرہ بھی لگایا وہ زفر آباد میں تو بٹا لہرہ کے اپنا کہا کہ ہمارا خون تمہارا خون کٹھا ہے تو یہ محترمہ بڑی اس لحاظ سے بہت اچھی تھی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے یہ جو یہ نہیں مجھے پتا میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کی جو پارٹی تھی اس کے اندر ایک ایسے کوئی سوچ تھی جو وہ کہہ دے تھے کیونکہ وہ حس دیا کرتی تھی جب میں کہہ دا تھا کہ کرتے ہیں تھا آپ کیوں نہیں کرتی تو میں نے کہا یہ بتا دیں ورنہ وہ انڈیا ہمیشہ اس مغالطے میں رہے گا کہ ہم غالباً ایسے ہی یہ ملمن سازی ہے جھوٹ ہے میں کہا ان کو یہ پتا چاہا یاد ہے اس سے پہلے کتنا شور مجھ آ رہے تھے گیارہ ماہی انیس سو اٹھانوے کو جب انہوں نے کیا تو پھر ہم تو بالکل ایک گری ہوئی قوم ہو گئے لیکن جب اٹھائیس کو ہم نے کر دیا اس سے بھی بہتر تو اس کے بعد لوگوں نے کیا نعرے لگا ہے کہ باجبائی جی اب آرام آگیا آپ کو تو پھر باجبائی صاحب کو آرام بھی آگیا وہ آبی گئے لاہور میں کچھ مزید سوالات بھی آپ سے کرنے ہو بڑے دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ناظرین یقین ہے یہاں پر تو ہم نے بھارت کو بڑا اچھا موتوڑ جواب دیا نیوکلئر ٹیسٹ کر کر اور ثابت کیا کہ ہم ان سے کسی بھی صورت جو ہے وہ کم نہیں ہے لیکن بہت سارے فرنٹس پر دنیا کے اور ممالک کی نگائیں ہم پر لگی ہوئی ہیں کیونکہ وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم دمتو ہے مگر انرجی نہیں ہے ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ ان کے ذمہ دار کون ہیں اب ذرا موجودہ صورتحال پر آ جاتے ہیں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کا واقعہ امریکہ نے اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا ہمیں کتنا نقصان ہوا اس واقعے پر نہیں دیکھیں جیے ہمیں بارہ سال سے بات ہو رہی تھی چڑ جاؤ مزیرستان پر چڑ جاؤ واحدے ہوتے تھے امریکہ ان کو تڑوا دیتا تھا امریکہ کو بالکل منظور نہیں تھا امریکہ کہہ دا تھا کہ نورت وزیرستان تو سب سے پہلے تو ہم گئے ہی نورت وزیرستان میں تھے آپ کو یاد ہوگا کہ احمد زائی وزیر یہ جو تھا نیک محمد ایک اچھا مجاہد تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صدیوں کا ایک تعلق ہے اور ہمارے مسعود اور یہ قبائل جو ہیں یہ وہاں جا کے لڑتے رہے ان کا وہاں پہ بڑا اثر رہا ہے صدیوں کے ایک داستان آپ نہیں پلٹ سکتے اس کو کیونکہ امریکہ ینگ ہے بہت اور بہت زیادہ بدبست بھی ہے اور بہت زیادہ اس کے وسائل بھی آ گئے ہیں اس لئے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا تاریخ کیا ہوتی ہے اس کی تاریخ کی جڑے کیا ہوتی ہیں ہمارے قبائل ادھر بھی بستے ہیں ادھر بھی بستے ہیں لہذا آپ یہ کہیں کہ نہیں افغانستان سے لا تعلق ہو کہ ہم بیٹھ جائیں اور دوہزار پانچ سو کلومیٹر کی جو ہماری لمبی ڈیورینڈ لائن جو کبھی بھی ایک نوشنل بارڈر ہے نا فیزیکل بارڈر نہیں ہے نہ کسی دریا کے اوپر ہے نہ کسی کے اوپر ہے بس ایسے ایک نوشنل بارڈر ہے لیکن لوگ آتے جاتے ہیں ان کی چراغہیں ادھر ہیں اور ان کے گاؤں ادھر ہیں بغیرہ بغیرہ وہ ساری آپ کو پتائے ایک ہی کبائل کے لوگ رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ ملوث ہوتے ہیں اس کے اندر اب امریکہ کہتا تھا ان کو اڑاؤ ختم کرو ان کو تباہ کر دو اب پاکستان ریلکٹنٹی پھر یہ سار ایک لمبی چین ہے کہا انہوں نے کہا پاکستانی فوج لڑنے پہ آمادہ نہیں تھی کیونکہ اس طرف سے بھی پاکستان زندہ باد اللہ اکبر ادھر سے بھی پاکستان زندہ باد اللہ اکبر آپ کو پتا رہے ہیں کبائل بڑے محبے وطن ہے بلکہ شروع سے تو انہوں نے یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ آپ نے یہ تو مسعودوں اور وزیروں نے لے کے دیا ہوئے آپ کو اس وقت تو فوج تھی نہیں آپ کے پاس تو چھے بٹیلین صرف آپ کو ورثے میں ملی تھی کیا کبائلی لاکھوں میں جنل صرف محسود ہیں وہاں پر اوزبک چیچن تاجک اوزبک چیچن تاجک جو تھے ان کو نکالنا معاہدے کا حصہ تھا جب نیک محمد کے ساتھ معاہدہ شکعی ہوا تھا تو ان کو کہا تھا کہ تاہر یلدش وغیرہ کو نکال دیں وہ کہاں گیا بھی تھا آپ نے سنایا نام اس کا چلا گیا باقی لوگ وہاں پر نہیں باقی لوگ وہاں پر نہیں باقی ہیں کچھ کچھ چائنیز ہیں لیکن جب معاہدہ ہوگا امن معاہدہ ہوگا تو وہ خود قبائل نکال دیں گے تو یہ آپ کیسی بات کر رہے پاکستان کی نیشنلٹی ہر آدمی کو اتنی آسانی سے مل جاتی ہے پاکستانی کو تو دنیا کے کسی سے میں شہریت اتنی آسانی سے نہیں ملتی اس پر تو بڑے سوالات شکو کچھ بات کی جاتے ہیں پاکستان بڑا وسید امن ہے اس کا یہاں پر تو برما والے بھی آئے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کی بھی آئے ہوئے ہیں افغان بھی آئے ہیں اس پر ایک تاجک چیز کہ آپ نے کہا وہ انہوں نے بھی شادیاں کر لی ہیں یہ ہمارا اعزاد بھی ہے ہمیں سعودی عرب میں مل سکتی ہے نیشنلٹی اگر نہیں وہ تو دیتے ہی نہیں برث پہ نہیں دیتے یو اے ای پہ ہمیں مل سکتی ہے نہیں ہم کیوں پوری دنیا کو دے دیتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا سوال پہلے 1954 تک تو جو بھی آ رہے تھے رفیوجیز انڈیا سے ان کو بھی سب کو مل گئی 1947 کے پارٹیشن میں آنے والے لوگوں کا موازنہ اس سے کرنا کہ ان کو بھی مل گئی وہ تو ظاہر ہے 1947 کے بعد جو لوگ آئے وہ تو ایک علیدہ معاملہ ہے یہ اس کے بعد جو سٹر کی دہائی کے بعد جن جن کو ہم نے شناف دی ہے وہ شنافت ہمیں زیادہ بھاری نہیں پڑی ہے کیسے بھاری پڑی ہے اسی کے نتیجے پوری دنیا ہم پر شک کر رہے ہیں سوالات پھارے ہیں پہلے پر پوری دنیا کے لوگ اس کے بعد تو دنیا ہمارے ساتھ تھی یہ تو ان کا مصیبت ہے ام مورل بہیوئیر تو ان کا ہے جس کی وجہ سے مسائل بات میں پیدا ہوئے ورنہ جنگیں ہوا کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں امن بھی آ جاتا ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہاں سب آپس میں لڑ جائے اسلامی حکومت نہ آئے جیسا کہ وہ پاکستان میں بھی اسلام نہیں آنے دیکھنا نہیں چاہتے ایک نیا نظام لیکن پاکستان اور یہ خطاب افغانستان یہ ایک سکوئر پیک انہیں راؤنڈ ہول ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پاکستان جب تک اس مسئلے کو یہ میرا بہت لوڈڈ اور بہت سوچا سمجھا جملہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں پاکستان ایک چوکور کھونٹا ہے جو دنیا کے اگزسٹنگ ورلڈ آرڈر کے راؤنڈ ہول میں فٹ نہیں ہوگا اس لئے اس بات کو آپ سمجھ جائیں now this requires a vision on part of leadership کہ وہ کیسے اس کو اپنے آپ کو چلاتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نیٹو سپلائے کا معاملہ بہت زیر بحث ہے نیٹو سپلائے بند ہونی چاہیے ہاں یا نہ ہم نے کراتے ہیں ہم تو بہرے میں تو ڈی پی سی کا کنوینر ہوں اس کا چیف کواڈینیٹر ہوں کیا ایسا کرنے سے ڈرون حملے بھی رک جائیں گے کیونکہ دلیل تو یہ ہے کہ اس لئے بند کی جائے کہ ڈرون اٹیکس ہوتا ہے کیا سلالہ کے بعد سات مہینے ڈرون حملے رک نہیں گئے تھے جب آپ نے سپلائے لائن بند کی سات مہینے ڈرون حملے تو نہیں رک رہے تھے کچھ ایک دو ہوئے تھے بہت نمائع کمی آگئی تھی ہوا تھے بلکل بلکل مطلب ہے کہ آپ موازنہ نہ کیجئے اور پھر جب اکیس دن ریونڈ ڈیویس صاحب کے پاس یہاں تھا قید میں کیا کوئی حملہ ہوا تھا اور بائیسویں دن جب اس کو چھوڑ دیا امریکہ پہنچ گیا اس دن ہو گیا اور امن جرگے کے اوپر ہوا آپ سوچتے ہی نہیں ہیں اور آج آپ یہ فگر دیتے ہیں چالیس بندے اس میں مارے گئے وہ حکومت کا سپانسرڈ امن جرگہ تھا میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ بظاہر دنیا کی ایک سپر پاور تو ہے نا اس کا تو جو دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے دنیا کے حصے میں وہ کام چاہے ویپنز آف ماس دسٹرکشن کی تلاش ہو یا کوئی اور معاملہ ہو پاکستان میں بھی صورتحال ویسی ہے کیا ہمارے نیڈو سپلائے بند کرنے سے وہ ڈرون اٹیکس بند کر دے گا تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس انہوں نے چالیس عرب کا ڈالور کا اصلہ لے کے وہاں سے جانا ہے ان کی جان پھسی ہوئی ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ اس جس بڑے شیر کی بات کر رہے ہیں اس کے دم کے اوپر ہمارا پاؤں آیا ہوا ہے اگر اس بڑے شیر کی دم ہمارے پنجے میں تھی ہمارے پیر کے نیچے تھی تو وہ بڑا شیر خیال کر لیتا تھوڑا حکیم اللہ محسود کو تھوڑے دن بعد اگر کچھ کر لیتا تھا کہ ہمارے مذاقرات ناکام یا کامیاب ہو جائے تو پھر کچھ کر لیتا اگر عبامہ یہ چاہتا بھی تھا اگر عبامہ چاہتا بھی تھا تو حکیم اللہ محسود کے ساتھ سی آئی اے کی پرسنل اینیمیٹی تھی کیونکہ کیمپ چیپمن میں جو سات ٹاپ لیڈر مارے گئے تھے سی آئی اے کے وہ حکیم اللہ محسود نے کلیم کیا تھا اور اس کو بھیجا تھا آدمی کو وہ جارڈینین تھا اور اس کو لانچ کیا تھا اور اس نے وہ کبھی نہیں بھولے اتنا بڑا سی آئی اے کا نقصان کبھی آج تک نہیں ہوا لہٰذا وہ عبامہ صاحب جو بھی کہتے رہے وہ سی آئی اے کے دیکھیں لوگوں کی سٹیڈی نہیں ہے اس کے اوپر ساری دنیا میں بڑا شہر بچا خود کانگریس میں ان کے شہر بچا کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ سی آئی اے کے حوالے کیوں ہیں یہ کیوں دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے نیچے کیوں نہیں آتے تو دیپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے نیچے تمام کر دیئے گئے سوائے پاکستان اور یمن کے آپ کو پتہ ہے یہ جہاں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں جہاں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں وہ سی آئی اے کے پاس ہے اور سی آئی اے اس ناٹ اکاؤنٹیبل اور سی آئی اے اپنے طور پر کر گئے مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا جو لوگیں بات کر رہے ہیں یہ سی آئی اے نے پرسل بدلہ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے اور ایسے وقت پر لیا ہے کہ جب ان کو یہ بالکل پسند نہیں اوبامہ کی پالیسی ہے اگر اوبامہ چاہے بھی اس کا مطلب وہاں پر بھی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ماورہ ہیں ایڈمنس اوبامہ ایڈمنسٹریشن سے یا گورنمنٹ سے دیفنیٹلی وہاں پر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈے ٹو ڈے فیز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے آئی کن گیو کوٹس اور سارا بتا سکتا ہوں اور لانگ ٹرم کے اوپر پینٹیگن اور سی آئی اے ملکے کام کرتے ہیں اور وہ بناتے ہیں لانگ ٹرم پالیسی تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر سی آئی اے وہاں پر چاہے تو امریکہ بے شک چاہ رہا ہو کہ دوزار چودہ میں اسے سیف پیسے چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے نکلنا ہے اپنا بلینز آف ڈالرز کا ساز و سامان بھی لے جانا ہے تو سی آئی اے چاہے تو اس کے جترہ ہمارے جترہ ہمارے انٹرنل مسئلہ ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو سی آئی اے چاہے اس کو سیبوٹاج کر سکتا ہے ہاں نہیں وہ کہہ انٹرنل مسئلہ ہے لیکن جو ہمارا دشمن ہے ہم اس کو ہٹ کریں گے اس کا یہی مدلہ ہے نا کہ جو ہمارا ہٹ نہیں کر سکتا تھا نہیں اگر یہ اوبامہ کو اوبامہ اگر یا مجھے نہیں پتا کہ وہ سنسیر تھا یا نہیں جب اس نے کہا کہ we'll help you but this is not the way to help یہ تو ہمارے خلاف ہو گیا نا سارا کہ ہم ایک نیا راستہ بدلہ تھا کہ جس میں ہم نے آزبا لیا بارہ سال یہ جنگ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکیم اللہ محسود کی مومنٹ پہلے ٹریس کرنا امریکہ کے لیے سی آئی اے کے لیے مسئلہ تھا اس کو پہلے نہیں مار سکتے نہیں پہلے تو وہ چھپا رہتا تھا پانچ گھنٹے سے زیادہ تو کسی جگہ گزارتا تھا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ کہاں گیا کہاں سے آیا کدھر گیا جو لکھا بھی جا رہا ہے کہاں بھی جا رہا ہے اب سی آئی اے کو نہیں پتا تھا پتا ہوگا یقیناً پتا ہوگا اگر پتا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا سپیسیفک پرپس یہ تھا کہ اس کو ڈی ریل کر دیا جائے مذاکرات مذاکرات کو کیونکہ اس کی پوری داریخ ہے معایدہ شکعی ڈی ریل کیا گیا معایدہ سنر روغہ ڈی ریل کیا گیا ولی اور رحمان گیا ابھی حالی میں اس کو ڈی ریل کیا گیا جو ایلین کلائن تھا اس سے پہلے چنہ گئی مدرسے میں ہوا خار میں باج آڑ ایجنسی میں کس وقت اس کے بعد خود کش حملے شروع ہوئے تھے تیس اکتوبر دوہزار چھے میں اس سے پہلے جو جنگ بھی تھی وہ محدود تھی ادھر ادھر لوگ نہیں آیا کرتے تھے جن صاحب ذرا فرمائیے گا کہ حکیم اللہ محسود جو ہے وہ کون تھے ہم ذرا یہ سمجھ نہیں کوش کرتے سی آئی اے کے بھی خلاف پاکستان کی کے بھی خلاف اور کس طرح سمجھے اس کو کس فریم میں لیں حکیم اللہ محسود کو ان کیا سمجھے وہ کون تھا کیا مشن تھا میں انہیں جانتا کہ وہ کون حکیم اللہ کس کی خلاف تھا کس کی حمایت میں کیونکہ میں تو ہمیں دیکھیں قردل امام میرا دوست تھا میرا سب آڈینیٹ تھا اور ایک بہترین مجاہد تھا بہترین مسلمان تھا انہوں نے حکیم اللہ نے مال دیا خود اس کو گولی چلا کے اور ویڈیو ریلیز کر دی کیا شرع جواز تھا حکیم اللہ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا میں نے بار بار یہ بات کہی ہے لیکن میں اب اس کانٹیکس میں دیکھتا ہوں آپ اس کو بہت ساری چیزیں آپ انڈیا کے ساتھ تو جس نے آپ کا ملک دولخت کر دیا اس کے ساتھ تو آپ بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو اگر اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک وجہ تو آپ کو ماضی بھول کے اور آگے بڑھنا ہوتا ہے مستقبل کی طرح وہاں پہ آپ آتے ہیں تو نہیں چڑھائی کرو چڑھائی کرو چڑھائی کا مطلب میں ڈیزائن بتا دوں کیا ہے گرینڈ ڈیزائن کیا امریکہ وائی ڈو دے مانٹ یو ٹو گیٹ انگیج قائد آزم نے مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایک آپریشن کیا کہ ان کو کہا کہ ساری کنٹورنمنٹ جو انگریزوں نے چھوڑی تھی وہ اٹھالیس گھنٹیں کے اندر خالی کر دو مجھے براہ راست اس کا پتہ ہے کہ میری ریجمنٹ کا ایکسکوارڈن میر علی میں ہوا کرتا تھا اور اس وقت کے لوگ جب میں نے کمیشن لیا تو وہ وہاں موجود تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ قائد کا حکم تھا اور نکلنا تھا وہاں سے تو ہم فٹا فٹ اپنی ایکسکوارڈ لے کے اور پھر بھاگ کے آئے تو انہوں نے بلکہ اس وقت کہنا شروع کیا کہ تم کیوں جاتے ہو تم تو ہمارے اسلامی فوج ہو پاکستان کی فوج ہو تو تم نہ جاؤ تو انہوں نے کیوں لے کے قائد اعظم نے کہا اور پھر کیا کبھی بھی ہمیں روس آیا ہماری جنگیں ہوئی کیا کبھی ہمیں ایک سپائی چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی آج کہہ رہے ہیں کہ مشرقی بارڈر سے اٹھاؤ اور وہ چھونیاں جو قائد اعظم نے خالی کروائی تھی اس کو ری آکپیپائی کرو سر اس کی ذمہ داری تو پھر اگن وہی بات ہوئی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے جب اور حالات کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا آپ ملٹری ڈکٹیٹر کو آپ کیا کرتے ہیں جو ڈکٹیٹر بنا سب سے پہلے سپریم کورٹ کے سیون جیجز نے اسے بیٹھ کے اس کے فیصلہ کیا کہ یہ غلط ہے پارلیمنٹ نے اپرو انڈیمنٹی نہیں دی آرٹیکل سکس ایک نیچے کل کو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے لکھا کہ آرٹیکل سکس اس کے اوپر موو کرو گورنمنٹ نے مووی نہیں کیا ابھی آپ مجھے بتائیں کہ کہاں کہہ چیک لیکن اس بیان کا کیا کریں جنرل صاحب جس پہ جنرل کینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جزا اور سزا سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں تو چیزوں کو اب بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ اور اقدام آپ ان سے پوچھنے نا کہ ان کا مطلب کیا ہے یہ تو ایسا جزا اور سزا کے مطلب ہے کہ پھر یہ حکیم اللہ مسعود کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے کہ جزا اور سزا یا ان کو وہ بھی آپ سے معورا ہو کے دیکھیں لیکن کیا حکیم اللہ کا مشلہ ایکویٹ کیا جا سکتا ہے پرویز مشرف کے ساتھ پرویز مشرف تو ایک انڈیویجول ہے نا اور یہاں پہ ایک پوری تحریک ہے ایک جنگ چل رہی ہے ان کے ساتھ انویزبل وار ہے جس میں فورن ایکٹرز بھی انویلڈ ہیں جس میں انڈیا بھی انویلڈ ہے کرزئی حکومت بھی انویلڈ ہے انہوں نے پاسز دیئے ہوئے ان کو آپ نے سوات میں آپریشن کر کے دیکھ لیا کیا نکلا اس میں سے فضلاللہ آپ جا کے بایت کیا آپ کا جو موائدے کے بعد کیا نکلا کیونکہ موائدے کے بعد وہ اور آگے بڑھ رہے تھے نہیں موائدے کے بعد جو مائدہ جو ڈرافٹ کیا تھا وہ خود فرنٹیر کی کے پی کے حکومت نے کیا تھا اس کی وائلیشن کس نے کیا تھا وائلیشن کا this is to be proved a commission has to be set up کہ who violated اس کی term جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وائلیٹ حکومت نے کیا جیسا کہ ماضی میں بھی بارے سارے جو تھے وائلیٹ کرتے ہیں اب یہ اس کے اوپر کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ آپ نے کہا تھا کہ شرط یہ تھی کہ وہاں پہ شریعت کورٹ نافک لگائے جائیں گے بنائے آپ نے شریعت کورٹ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کمیشن لینے کے لیے بنائے کمیشن بنانے کے لیے جو ہے وہ نئی بنا کیونکہ کمیشن کی کوئی بھی ریپورٹ ہمارے آپ کو فائنڈنے کے لیے نہیں تو ایسے تو don't give up don't give up your demand don't give up to probe اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اس تراتم خیز سمندر کی لہروں کے اوپر حوالے کر دیا آپ نے وقت کی کمی کی رہی سے مختصر میں ایک سوال دھو اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے ذرا یہ فرمائیے گا کہ حکیم اللہ محسود کو منبر حسن صاحب نے شہید قرار دیا ایک عجیب ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی اس پر بڑی بحث ہے کوئی نراز ہے کوئی راضی ہے کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے غلط ہے مولانا فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر امریکہ کتہ بھی مارے گا تو میں اس کو بھی شہید قرار دے دوں گا میرے نزدیک وہ شہید ہوگا شہید قرار دینا درست ہے غلط ہے نہیں میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرتا دیکھو کہ یہ علم وہ تو عالم دین ہے میں نور حسن صاحب کی بات ہو رہی تھی تو میں سن رہا تھا کہ کسی کہتے میں ان کے ساتھ بیٹا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ علم کے دہاز سے قرآن کے حوالے سے اپنا کوٹ کر رہے تھے میں عالم دین نہیں مجھے تو نہیں بتا اس کا اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں ابھی ہمدردیاں اس کے ساتھ کچھ لوگوں کی اس لیے ہوئی ہیں پہلے نہیں تھی میرے خیال ہے لیکن وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ اس کو امریکہ نے ایک ایسے وقت پہ مارا اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ جب پاکستانی قوم کے ساتھ وہ صلح کرنے جا رہا تھا میں اس سے ریلمنٹ ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے آپ کے نزدیک شہید ہے یا نہیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کوئی عالم دین ہوں بابا میں تو کہتا ہوں کہ اس کے پاس شریح جواز نہیں تھا اس کا امام کو قتل کرنے کا اس کو شہید کرنے کا کیا شریح جواز تھا اس کے پاس اور باقی نہیں میں نہیں کہہتا اس کے اوپر یہ ایک اور بحث ہے اس کے اندر اب یہ ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اس کو اس کو بہانہ بنا کے آپ سپلائی لائن کے جنہی وہ تو ہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ ملالا کبھی کریں بابا ملالا کی بھی کنڈمینیشن کریں کہ جی ان کی کنڈمینیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر ہونی چاہیے بلکل کنڈم کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہا تھا یا بہتری آ رہی تھی تعلقات میں تو وہ جو پانچ کروڑ ہم نے سر کی قیمت رکھی تھی وہ ہم نے ہٹا دی تھی یہ تو بات میں ہی ہٹے گی نا جب مذاکرات پر بیٹھیں گے تو آپ پہلے تو نہیں کر سکتے جب گیون ٹیک ہوگا اس کے اندر اس میں معاملات تاہہ ہو جائیں گے جنس میں اپنے سمجھنے کے لیے ایک سوال کر رہا ہوں کیا جس کی ہیڈمنی ہو اس سے آپ مذاکرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہیڈمنی لگائی آپ نے خود ہم بات بھی کر رہے ہیں ہیڈمنی کے بات کر رہے ہیں آجا ہیڈمنی لگائی تھی ہاں ہاں بلکل اب تالیبان ملہ عمر کے ہے نا اور مر رہے ہیں امریکن سے بات کرنے کے لیے آپ اس میں کونسی کونسا مورل اینگل ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے آپ امن کے مطلاشی ہیں اور امن کی خاطر اگر آپ چیزیں بدلتے رہتے ہیں پلیز ڈونٹ گیٹ فسلائز نہیں ہونا چاہیے وی اونڈی سٹاپ گروئنگ جب ہم اپنے وہ منجوید کر دیتے ہیں یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے جنرل صاحب کہ جب تالبان کا ہم موقف سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ کوئی مذاکرات شروع ہوئے نہ کوئی ہم سے باتچیت ہو رہی ہے حکومت واشنگٹن میں ہمارا سودا کر رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں اور ہم اگر یہ پانچ کروڑ ہیڈمنی جو لگائی تھی اگر وہ ہٹا دیتے ہیں اور مذاکرات جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی سنجیدگی سے کر رہے تھے کوئی ایسی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہوتی تو شاید پھر وہ ہیڈمنی بھی ہٹتی یا مذاکرات کا کوئی پرسید کیونکہ تالبان تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی طریقہ آپ گئے ہیں ٹائبل ایریانز کے اندر کور کیا ہے ہمارے میڈیا نے ٹائبل ایریانز کو کیا ان کا نکتہ نظر کبھی آپ نے وہاں کیا سوائے اس کے کہ ایک بیان آ جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے کلیم کر لیا یہ کیا ہمارے ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے have you gone there کون جنرلسٹ ہے جس سے جا کے ان کا پوائنٹ او ویو لے کے اور بتایا ہو تو وہاں تو دو ہی لوگ ہیں یا تو وہاں پر فوج آئے وہاں پر وہ لوگ ہیں اور ان دونوں میں تو پھر کس کی غلطی ہے ایکسس تو پھر یا تو یہاں سے ملے گا یا وہاں سے ملے گا نہیں تو کیا انہوں نے کہا کہ نہیں آئے ہیں ہمارا نکتہ نظر ہم دینا نہیں انہوں نے دیا اپنا نکتہ نظر جو ذرائع ہیں اس سے تو انہوں نے کہا کہ کونسسز ذرائع ہے کیا ذرائع ہے کتنے جنرلسٹ لکھ رہے ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں افغانستان میں ترم کوئن کی ایمبیڈڈ جنرلزم کی یہ تو حالت ہے آپ کے میڈیا کی امریکہ جو لیڈر ہے میڈیا کی آزادی میں اس نے ایمبیڈڈ جنرلز ایراک میں افغانستان کے اندر کی ہے کیا افغانستان سے چیزیں ریپورٹ ہوتی ہیں آپ کو نوٹ ایون ٹین پرسنٹ جو آپ کے سامنے آتا ہے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے ہمیں روک دیا جاتا ہے بس ٹھیک ہے آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے ایک انسان جوان جس کے سامنے مستقبل ہے وہ اپنی جان دیتا ہے آ کے خود کو شملہ کرتا ہے بہت ظلم کرتا ہے اپنے ساتھ بھی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی کرتا ہے لیکن کیوں کرتا ہے یہ دلیل کبھی کسی نے پروب کیا کیا کسی نے پروب کیا اس کو کہ وہ دلیل کیا ان کے پاس آج ان سے وہ دلیل لے لیں تو یہ کسا ختم ہو جائے گا امن آ جائے گا کچھ تو دلیل ہوگی کیا دلیل ہے دلیل وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو سمجھانا جا کے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا بغیر کسی وجہ کے دیا حالانکہ وہ پروبیز مشرف نے فیصلہ کیا تھا ساری قوم آج بھوگت رہی ہے ایک آدمی کے فیصلے کی اوپر سے اور جو فیصلہ بھی اسے غلط جھوٹ بولا لوگوں سے اسے جو ان دی لائن آف فائر جس کا عربی ترجمہ یہ کیا ہے کہ جہنم کی نار میں جا رہے ہیں ان دی لائن آف فائر ان دی لائن آف حیل مطلب ہے آپ نے لیکن اگر ہم افغان جہاد میں امریکہ کے ساتھ تو امریکہ سے ڈالر لیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے اور اگر جو ہے وہ نائن الیون کے بعد میں تو وہ انڈ جسٹیفائی کرتا ہے نا میلز کو انڈ کیا تھا انکلوجن جو ہے انڈ کیا دیکھا اس کا اس کے بعد تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہماریاں اس کے بعد چھے ریاستیں مسلمان ریاستیں برامد ہوئیں آپ نے ایک سکھا جمالیہ پورا آپ نیوکلئر پاور بن گئے آپ نے آپ کی فوج کو جو چھوڑ دیا گیا تھا پیسہ نہیں تھا امریکہ نے ہیلیکاکٹر بھی دیئے سب مری بھی دیا وہ بھی دیا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کی ایکنومک کنڈیشن کو ایک بوسٹ مل گیا جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا تو کچھ فوائد ہوا کرتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں لیکن جب بھی کچھ کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم یہ دلیل تصور بھی کر لیں جس طرح میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکی غلام بھی ہیں یا ہم کافروں کا ساتھ دیتے ہیں اب یہ جو نرسری ہے یہ یقیناً ٹی ٹی پی کی نرسری ہے جس سے اس طرح کہ لوگ نکل رہے ہیں خودکوش حملے بھی کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو کیا یہ تصور نہ کیا جائے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ سی آئی اے کے اوپر بھی اڈاٹ کیا لیکن اسی ٹی ٹی پی نے پھر پاکستان کے اوپر بھی کافی حملے کیا ہے پھر ہم میں سے کئی لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہیں کوئی کی طرح رو سے پیسے لے رہے ہیں کوئی کی طرح مسات سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ رو مسات سے امریکہ سے ایڈ لیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ جائز ہے اور اگر یہاں سے کوئی پولیسی نیشنل پولیسی چاہے وہ ایک فردہ وائد بنائے یا پارلیمنٹ بنائے وہ ناجائز ہو جاتی ہے میں کس کی نظر میں یہ جائز ہے اور کس کی نظر میں یہ جائز ہے اور کس کی نظر میں بنائی ہے کیا چیز میری نظر میں تو رہے ہیں مجھے سمجھتے ہیں کہ میں جائز کراندے رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا محقف اگر یہ ہے یعنی اس کی انڈر امبریلہ میں نہیں کرتا میں کہتا تھا کہ اگر پاکستان سے غلطی ہو بھی گئی تو آپ برداشت کرو آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا لیکن ان کو کون سمجھاتا جا کے کیا آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کیا آپ نے بیٹھ کے جب بھی امن کیا انہوں نے کام سے دھوکہ ہو گیا سر ریاست اگر غلطی کرے یا بہتر اقدامات کرے ان کو بتائے گا کون نون سٹیٹ ایکٹرز یا اس کی ادارے نون سٹیٹ ایکٹر تو اسی وقت مارز وجود میں آتے ہیں جب ریاست اپنے جو قوم کی امنگوں کے برقس کام کرنا شروع کر دیتی ہے تینکیو ویری مچ جنرل عمید گل صاحب اپنا قیمتی وقت دیں